ایسا ہے سر والاکم اسلام جی الحمدللہ خیریت سے دیکھیں ہم ماز سر جو بول لیں کہ آپ لوگ ٹیشٹ نہیں دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کہیں نہ کہیں ہفتے بھر کی ایکٹیوٹیز آپ ہی لوگوں کے لیے کروائی جاتی ہے یہ بولتے ہیں نا کہ چھوٹا پیکج بڑا دھماکہ تو آپ لوگ اگر اس کو کرتے رہیں گے ریگولرلی فالو کرتے رہیں گے جو چیز آپ کو نہیں سمجھ میں آئیں گی آپ اس کو اپنی ٹیشٹ بک کی یا پھر پی وائی کی اس کی بنا لے اس میں یہ لکھ لیں گے آپ لوگ تو اسے کیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہماری تیاری بہت اچھی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ لوگ اس کو ریگولرلی فالو نہیں کریں گے اپنی ایکٹیوٹیز اچھی نہیں دکھائیں گے تو جان لیجیے کی تیشٹ بنانے سے کیا فائدہ آپ ہی لوگوں کے لیے بنایا جاتا جبکہ ہفتے بھر سے معلوم رہتا ہے کہ سنڈے کو ہوگا تو ٹائم نکال کر تھوڑا آدھے گھنٹے کا ٹائم نکال کر ضرور آپ لوگ ٹیسٹ کو دیں اس سے آپ ہی کا فائدہ ہے ٹھیک ہے چلی ٹھیک ہے تو آج ہم لوگ محمود درویش صاحب کو پڑھیں گے اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا فدوہ توقان کو ٹھیک ہے وہ بھی ہماری فلسطینی شاعر آتی ہیں اور یہ بھی ہمارے فلسطینی شاعر ہے ٹھیک ہے چلیے دیکھتے ہیں محمود درویش ان کی جو پیدائش نائنٹین فورٹیون میلادی میں ان کی پیدائش تو تھاوزن این ایٹ میلادی میں ان کی وفات ہے ٹھیک ہے تو یہی پیدائش کے نیچے جو لکھی ہو یہ بستے لکھی ہوئے یعنی قریہ لکھا ہوا ہے کہاں پر یہ پیدا ہوئے ہیں تو یہ فلسطین کے بھروہ بستی میں پیدا ہوئے ہیں اور ان کی وفات کہاں پر ہوئی ہے الولایات المتحدہ میں ٹھیک ہے یعنی امریکہ میں جس کم لوگ بولتے ہیں تو ان کا اسم کامل ان کا مکمل نام یہ محمود سلیم درویش ٹھیک ہے محمود سلیم درویش یہ ان کا پورا نام ہے ولدہ محمود درویش عام نائنٹین فورٹیون میلادی پیقریت البرواتی تقو فی من تقت الجلیلی بھی فلسطین تو یہ کہہ رہے ہیں کہ محمود درویش پیدا ہوئے ہیں نائنٹین فورٹیون میلادی یعنی ونیس سو اکتالیس میں یہ پیدا ہوئے ہیں بروہ بستی میں اور یہ بروہ بستی کہاں پر واقع ہے ٹھیک ہے تو سمٹائیم ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں قریہ کے ساتھ ساتھ کبھی منطقہ بھی پوچھ لیتے ہیں کبھی کنٹریز بھی پوچھ لیتے ہیں تو یہ فلسطین کے جلیل منطقہ میں یہ بستی واقع ہے ٹھیک ہے فی قریت البروہ یہ بروہ میں پیدا ہوئے ہیں اور یہ بروہ بستی فی منطقت الجلیل بھی فلسطین یعنی فلسطین کے جلیل منطقہ میں یہ واقع ہے محمود درویش یہ کہہ رہے ہیں کہ محمود درویش دوسرے نمبر پہ ہیں یعنی خاندان کے جو کی خمس اپنائن پانچ بیٹے وثلاث بناتن اور تین بیٹیوں سے مل کر ان کا جو خاندان بنتا ہے یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ محمود درویش یعنی پانچ بھائی اور تین بہن یعنی آٹھ پانچ بھائی بہن میں سے یعنی آٹھ میں سے ملا کر یہ دوسرے نمبر پہ ہیں اسی طریقے سے ہم نے نازک الملائکہ کے تعلق سے پڑھا تھا کہ وہ لوگ ملا کر سات بھائی بہن ہیں جن میں نازک الملائکہ سب سے بڑی ہیں اور سب سے پہلے نمبر کی ہیں اور اسی طریقے سے ہم نے فدوہ توقان کے تعلق سے پڑھا تھا کہ فدوہ توقان ملا کر دس بھائی بہن ہیں جن میں سے فدوہ توقان کا نمبر کس پر آتا ہے ساتوے نمبر پر آتا ہے تو اس طریقے سے یہ بھی ہماری فلسطینی شاعر ہے تو یہ آٹھ ہیں یعنی یہ بھائی بہن ملا کر محمود درویش صاحب یہ آٹھ ہیں جن میں ان کا نمبر دوسرے نمبر پر ہے فدوہ توقان کا ساتوے نمبر پر وہ لوگ بھائی بہن ملا کر پورے دس ہیں تو ان کو شاعر الجرح الفلسطینی بھی کہتے ہیں شاعر الانسانی بھی کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں ابھی ہم آپ کو آگے بتائیں گے کہتے ہیں کہ محمود درویش کو شاعر المقاومہ الفلسطینیہ کہا جاتا ہے کہ ان کے قصائد میں فلسطینی قضیے کا بار بار تذکرہ آ رہا ہے تو جیسے آپ کے معلوم ہے کہ فدوہ توقان کے تعلق سے ہم نے پڑھا تھا تو وہاں پر یہ چیزیں آپ کو کلیر بتائی گئی تھی کہ شاعر المقاومہ الفلسطینیہ فدوہ توقان کو شاعرت المقاومہ الفلسطینیہ کہا جاتا ہے یعنی دونوں حضرات کو کہا جاتا ہے جبکہ دونوں فلسطین سے کیوں کہا جاتا ہے مقاومہ کے معنی ہوتا ہے مخالف کے تو یعنی فلسطین کے مخالفت میں یا فلسطین کے مدافعات میں یہ لوگ شاعری کرتے ہیں آپ دیکھیں گے اکثر بیستر جو حضرات یعنی جو شوراپ کے فلسطین سے ریلیٹ کریں گے ان پر مقاومہ کا لفظ ضرور لگا ہوتا ہے کیونکہ ان کے جو شائری ہوتی ہیں کسی کنٹریز کے اگر مخالفت میں یہ لوگ کرتے ہیں تو ان کی زیادہ تر شائری جو ہوتی وہ اسرائیلیوں کے برخلاف تھی یہ لوگ شائری کرتے ہیں تو آپ کو معلوم اگر پلسطین کے تعلق سے کہ اسرائیلیوں کا قبضہ ہوا تھا اسرائیلیوں نے ان کے اوپر کیا 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 تو یعنی اسی سے ریلیٹر یہ لوگ شائری کرتے ہیں اس ویسے ان کو شائر المقاومت فلسطینیہ بھی کہتے ہیں اسم والدہ سلیم درویش کہہ رہے ہیں کہ ان کے والد کا جو نام ہے سلیم درویش ہے کہتے ہیں کہ سادہ مزاج آدمی ہے جنہوں نے صرف کھیتی کا کام کیا ہے اور ان کی ماں جو ہے یہ دامون بستی سے تھی اور یہ دامون بستی ہے کہاں پر کہتے ہیں کہ فلسطینی بستی ہے اور ان کی ماں یعنی پڑھنا اور لکھنا اچھے سے نہیں جانتی تھی یعنی ہم کہہ سکتے تھے تھوڑا بہت پڑھا ہوگا یعنی جہالت کا ہی رتبہ رہا ہوگا تو ان کے ابو صرف کھیتی کا کام کیا ان کی ماں پڑھنا اور لکھنا اچھے سے نہیں جانتی تھی یہ آپ کے لئے ضروری ہے کہ ان کی ماں کا نام کیا ہے یہاں پر ان کی ماں کا نام بھول گیا ٹھیک ہے ان کی ماں کا نام جوائریا ہے آپ لوگ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ان کی ماں کا نام جوائریا ہے آپ لوگ لکھ سکتے ہیں تو اور یہ دامون بستی سے ہیں بدا محمود درویش اشیعر فی السابعات من عمری ہی کہتے ہیں کہ محمود درویش نے شیعر کہنا شروع کیا جب یہ اپنی عمر کے ساتھ سال کے تھے ہوا احد اہم شعرائی الفلسطینی جین والعرب والعالمین الذین ارتبط اسمہم بشعر ثورت والوطن تو محمود درویش کو کہا جاتا ہے کہ فلسطین کے شورا میں سے اہم شاعروں میں سے ایک امن کو ان کو اہم شاعر شمار کیا جاتا ہے عرب لیول پر ورڈ لیول پر بھی ان کو اچھا شاعر مانا جاتا ہے اللذین ارتبط اسمہم بشعر ثورت والوطن کہہ رہے ہیں کہ جن کا نام شعر ثورت والوطن سے جڑا ہوا ہے تو یعنی فلسطین کے اہم شاعروں میں ورڈ لیول پر عرب لیول پر جو لوگ شعر ثورت والوطن کے شاعری کرتے ہیں اس میں بھی محمود درویش کا نام آتا ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے انہوں نے وطن سے ریلیٹڈ شائری کی ہے سورہ سے ریلیٹڈ انہوں نے شائری کی ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ جب اسرائیلیوں کا قبضہ ہوا 1948 میں فلسطین کی بھروہ بستی پر تو ان کی خاندان لبنان کی طرف نکل جاتی ہے اسی سال یعنی 1948 میں نکل جاتی ہے اور درویش اپنے عمر کے ساتھ سال کے رہتے ہیں اور یہ لوگ لبنان جا کر وہاں پر ایک سال لہتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سال کے بعد وہاں سے یہ لوگ لبنان سے لوڑتے ہیں یعنی 1948 میں اسرائیلیوں کا قبضہ ہوتا ہے بروہ بستی پر تو یہ لوگ مطلب 1948 میں ہی چلے جاتے ہیں اور محمود درویش کے جو عمر ہوتی ہے وہ سات سال کے رہتے ہیں ایک ہی سال وہاں پر رہتے ہیں پھر اس کے بعد 1949 میں یہ لوگ لوٹ آتے ہیں فلسطین کی طرف تو یہ قریہ دائر الاسد میں پھر رہتے ہیں اور یہ بستی کہاں پر ہے یعنی جلیل منطقے میں ہے لفترات قصویرہ یعنی ایک چھوٹی دن میں یعنی کچھ ہی دن تک یا کچھ ہی ایام تک یہ پھر قریہ دائر الاسد میں یہ لوگ رہتے ہیں پھر اس کے بعد ان کے خاندان والے یہ لوگ ٹھہر جاتے ہیں پھر قریہ الجدیدہ میں اور اس کے اندر اپنے گھر بنا لیتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ محمود درویش لیکن خیفہ میں رہتے ہیں دس سال تک اور اسی کے اندر اپنی سانویہ اسٹیڈی کو یہ مکمل کرتے ہیں تو یہ کہیں نہ کہیں ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے کہ یعنی 1948 میں جب اسرائیلیوں کا قبضہ ہوتا ان کے بستی پڑتی گئے یعنی یہ بروہ میں پیدا ہوئے تو ان کے خاندان لبنان بھاگتی ہے ان کے ڈر کی وجہ سے تو محمود سات سال کے ہوتے ہیں ایک سال کے بعد 1949 میں یہ لوگ جب لوٹ کراتے ہیں تو فیقر یتی دائر الاسد میں پناہ لیتے ہیں کچھ دن کے لیے پھر اس کے بعد نئے سیرے سے یہ لوگ ٹھہرتے ہیں فیقر یتی الجدیدہ جہاں پر یہ لوگ اپنا گھر بنا لیتے ہیں لیکن پھر بھی محمود درویش وہاں پر نہیں ٹھہرتے ان کے خاندان تو بس جاتی ہے ان کے ماں باب اور جبھائی بہن قریہ الجدیدہ میں یہ فلسطین ہی میں رہتے ہیں لیکن آپ گھر میں نہیں رہتے یہ کہاں پر رہتے ہیں دس سال حیفہ میں یہ گزارتے ہیں کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ جب یہ اپنی ابتدائی اسٹیڈی کو مکمل کرتے ہیں لبنان سے لوٹنے کے بعد ٹھیک ہے یعنی ان کی جو پڑھائی کا معاملہ چلتا ہے چاہے انہوں نے ابتدائی ان کی جو تعلیم ہوتی ہے ان کی ستانویہ جو تعلیم ہوتی ہے تو یہ لبنان سے لوٹنے کے بعد ہی یہ کرتے ہیں یعنی ابتدائی تعلیم کو انہوں نے مکمل کیا لبنان سے لوٹنے کے بعد یعنی چھپ چھپ کر کہ کوئی ان کو جان نہ پائے وہ ڈرتے تھے تسلل کا معنی ہوتا ہے کہ چھپ کر گھسنا کہ اگر ہو سکتا ہے کہ ان کے چھپ کر گھسنے والا معاملہ لوگوں کے سامنے آ جائے تو ان کو پھر سے نئے طریقے سے جلاوتن کر دیا جائے اسی وجہ سے یہ ڈرتے تھے اور یہ چھپ چھپ کر یہ مدرسہ دائیو الاسد میں انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم کو مکمل کیا ہے اور وہ اس دوران یعنی اپنی جنسیت سے محروم رہتے ہیں تو جنسیت سے محروم اس وجہ سے رہتے ہیں کہ ان کا وطن بھروا ہوتا ہے لیکن پھر بھی یہ چھپ چھپ کر ڈرتے ہیں کیونکہ اس پر اس وقت کس کا قبضہ ہو جاتا ہے اسرائیلیوں کا قبضہ رہتا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ اپنی سانوی تعلیم کو یہ مکمل کرتے ہیں کفریاسی بستی میں اور یہ جو بستی ہے یہ بھی منطقہ الجلیل کے اندر واقع ہے تو ہمارے لئے یہاں پر یہ جاننا ضروری ہے اگر آپ سے کوششن بنتا ہے کہ محمود درویش نے اپنی ابتدائی تعلیم کو کہاں پر مکمل کیا تو فی مدرسہ دائیو الاسد فی مدرسہ دائیو الاسد جو کی یہ بستی ہوئی ہے یعنی قریہ دائیو الاسد یہ بستی ہے اور یہ مدرسہ کا نام بھی یہی ہے فی مدرسہ دائیو الاسد میں ابتدائی تعلیم کو مکمل کیا ہے اور سانویہ کو مکمل کیا ہے فی قریہ تی کفریاسیف میں سانویہ کو مکمل کیا ہے فی قریہ تی کفریاسیف میں یہ سانویہ کو مکمل کیا ہے وَوَعْدَ السَّانویہ انظم درویش الى الْحِسْبِ شُّعُعِ الْإسرائیلی فی فلسطین وَعَمِلَ مُحَرِّرًا وَمُتَرْجِمًا یہ کہہ رہے ہیں کہ سانویہ مکمل کرنے کے بعد سانویہ کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد محمود درویش ایک جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں اس جماعت کا نام کیا ہے الحزب الشیوعی الاسرائیلی حزب میں جماعت ہے الشیوعی الاسرائیلی یہ جماعت جو پلسطین میں بنتی ہے تو اس میں یہ شامل ہو جاتے ہیں وَعَمِلَ مُحَرِّرًا وَمُتَرْجِمًا ٹھیک ہے پھر لکھنے اور پڑھنے کا یہ کام کرتے ہیں اور اسی طریقے سے محرر اور مترجم کا کام کرتے ہیں فی صحیفت الاتحاد میں وَمَجَلَّةِ الْجَدِيد میں اتَّابِعَتَيْنِ لِلْحِزْبِ شُّعِ کہتے ہیں کہ یہ دونوں مجلے کس کے تحت چلتے تھے یا کس کے تحت نکلتے تھے جو یہ حزب بنی تھی الحزب الشیوعی الاسرائیلی اسی کے تحت یہ دونوں مجلے چلتے اور نکلتے تھے وَأَصْبَحَ فِيمَا بَعَدَ مُشْرِبًا عَلَى تَحْرِيرِ الْمَجَلَّةِ اور اس کے بعد یہ مجلے کے رئیس التحریر بھی بنتے ہیں جیسا کہ جریدہ الفجر کی تحریر میں بھی انہوں نے شرکت کیے کہتے ہیں کہ ان کو انگریزی انگریزی نہیں سیحونی سے مراد وہی آپ اسرائیل سمجھ سکتے ہیں کہ یعنی اسرائیلی فوجوں کی جانب سے ان کو کئی مرتبہ قید کیا گیا کہتے ہیں کہ اسرائیل کنٹریز کے لیے یعنی بینشات المعادن بتحمت القیام القیام بنشات کے معنی ہوتا ہے ایکٹیویٹیز معادن کے معنی ہوتا ہے مخالف یعنی اسرائیل ممالک کے مخالف ایکٹیویٹیز کے تحمت میں ان کو قوات الاختلال اصحیحونی یعنی اسرائیلیوں کی اسرائیل کی فورس کی جانب سے کئی مرتبہ ان کو قید کیا گیا لِآرَائِهِ السِّاسِيَتِ وَتَسْرِحَاتِ المعادیتِ یعنی اسرائیلیوں کے برخلاف ان کے سیاسی آرہ کی وجہ سے وَتَسْرِحَاتِ المعادیتِ اور ان کے مخالف تصریحات کی وجہ سے محمود درویش کو کئی مرتبہ قید کیا گیا پَعْتَقَلُوهُ خَمْسَ مَرَّاتٍ اَوَّلَهَا عَام تو کہتے ہیں کہ ان کو پانچ مرتبہ قید کیا ان میں سب سے پہلے ان کو جو قید کیا گیا نائنٹین سیشٹی ون میلادی میں ثم نائنٹین سیشٹی فائف میلادی نائنٹین سیشٹی سکس میلادی نائنٹین سیشٹی سیون این نائنٹین سیشٹی نائن میلادی میں ٹھیک ہے تو ہمیں جو پہلی مرتبہ قید کیا گیا کہیں نہ کہیں ہمارے لئے اس کو یاد رکھنا اپنے ذہن میں زیادہ ضروری ہے اگر آپ سب کو یاد کر سکتے ہیں تو آپ یاد رکھ سکتے ہیں کوئی دکت کی بات نہیں ہے کہتے ہیں کہ ان پر اقامت الجبریہ پر ذکر دیا گیا تھا وَننیس سو ستر تک ٹھیک ہے اقامت الجبریہ سے مراد نظربندی یعنی اسرائیلی آتھارٹی کی جانب سے اسرائیلی فورس کی جانب سے ان پر نظربندی کر دی گئی تھی وَننیس سو ستر تک کہ تم کہیں نکل نہیں سکتے کچھ نہیں کہیں مطلب جا نہیں سکتے کچھ کر نہیں سکتے تو یہ چھپ چھپ کر ہی رہتے تھے ان کے بارے میں آتا ہے کہ روز رات میں اسرائیلی آتھارٹی کی جانب سے جو اسرائیلی فورس لگی ہوتی تھی ان کے گھر کیا کر روز تلاسی لیتی تھی جہاں پر یہ روکے ہوئے تھے کہ کہیں یہ بندہ کہیں نکل کر چلا نہیں گیا ہے تو لہٰذا آپ دیکھیں کہ وَننیس سو ستر تک جب یہ لبنان سے مطلب پہلی مرتبہ لوٹ کر آتے ہیں وَننیس سو اٹھالیس کے بعد جو حملہ ہوتا ہے وَننائنٹین فورٹی نائن میں لوٹ کر آتے ہیں تو یہ فلسطین ہی میں رہتے ہیں لیکن یہ بلکل لگ لگ کے جیسے ایک طریقے سے بولتے ہیں نا ڈرڈر کے چھپ چھپ کر رہتے ہیں بلکل کھولی آزاز زندگی ان کو نہیں ملتی ہے اور یہ فترہ پورا وقفہ ان کا وَننیس سو ستر تک چلتا ہے جو اسرائیلی مطلب فورسز کے جانب سے ان پر یہ جوردست یہ فرض کر دیا جاتا ہے نظر بندی یہ لک لک کر رہتے ہیں وَننیس سو ستر تک تو دیکھئے کہہ رہے ہیں کہ محمود درویت صاحب پیرس کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں نائنٹین سکشٹی اٹھ میلادی میں لیکن رفضت السلطات الفرنسیہ کہتے ہیں کہ لیکن فرنسی آتھارٹی یعنی ان کو دخولہ الاراضی الفرنسیہ اپنے فرنسی زمین میں آنے سے ریجکٹ کر دیتی ہیں یعنی ان کو آنے نہیں دیا جاتا فرنسیٰ کی طرف کیوں نہیں آنے دیا جاتا لئنہویتہ غیر محددت لجنسیتی اس لیے کہ ان کی جو آئیڈنٹیٹی ہے وہ غیر محددت تھی یعنی نامعلوم تھی ان کی جنسیت کے لیے جب یہ فلسطین کے تھے اور ساتھی سال کے ہوتے ہیں ان کی بستی پر حملہ ہو جاتا پھر ادھر ادھر سے یعنی ادھر ادھر بھاگ بھاگ کے جیتے ہیں فلسطین میں ہی ادھر ادھر کہیں چھپ کے رہتے ہیں تو یعنی ان کی کوئی مکمل آئیڈنٹیٹی نہیں ملتی کہ تمہارا گھر کہاں ہے یہ ساری چیزیں ان کی کوئی ایسی آئیڈنٹیٹی نہیں ملی کہ ان کو پیریس جانے دیا جائے اس وجہ سے پیریس کی آثاریٹی نے ان کو پیریس کی طرف آنے سے منع کر دیا فعادتہ السلطات الاراضی المحتلہ تو یعنی آثاریٹی نے ان کو الاراضی المحتلہ کی طرف لوٹا دیا تو الاراضی المحتلہ سے مراد یہاں پر فلسطین ہے ٹھیک ہے کیونکہ فلسطین محتلہ یعنی قبضہ کی ہوئی زمین اسرائیلیوں کا قبضہ تھا پھر اس کے بعد انیس سو ستر میں یہ موسیقوں کی طرف جاتے ہیں لیدی راسہ اسٹیڈی کرنے کے لیے وکانتہازی کہتے ہیں اور یہ پہلا مطلب اجنبی سفر ان کے لیے ہوتا ان کے وطن سے دور یعنی ستر تک تو یہ مطلب اقامہ الجبریہ ہی میں رہتے ہیں یعنی نظربندی میں رہتے ہیں اسرائیلیوں کے نظربندی میں رہتے ہیں کہیں جا نہیں سکتے کہیں کچھ کر نہیں سکتے یہ ارسٹ میں جانے کے لیے پیریس جانے کے لیے سوچتے ہیں لیکن وہاں پر ان کو کامیابی نہیں ملتی ہے تو ستر کے بعد یہ کہا جاتے ہیں موسیقوں جاتے ہیں موسیقوں کی طرف جاتے ہیں اسٹیڈی کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ اور یہ ان کے لیے پہلا اجنبی سفر ہوتا جو اپنے وطن سے یہ دور ہو کر جاتے ہیں یعنی انسٹیٹیوٹ کے یہ طالب بنتے ہیں یس کون فی غرفتن فی مبنا جامعین اور وہ جامعیہ کے ہاشٹل میں یہ رہتے ہیں وزہبہ الالقاہرہ نائنٹین سوئنٹی ٹو میلا دی ٹھیک ہے تو یعنی یہ موسیقوں جاتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دو سال وہاں پر گزارتے ہیں پھر وہاں پر بھی کوئی جنگ وغیرہ چھڑی آتی ہے جس کی وجہ سے مجبوراً ان کو وہاں سے بھاگنا پڑتا ہے پھر یہ قاہرہ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ قاہرہ آتے ہیں نائنٹین سوئنٹی ٹو میلا دی میں احب العیش اور یہ قاہرہ کی جو زندگی ہوتی ہے یہ ان کو بہت اچھی لگتی ہے ٹھیک ہے اور وہ اسی سال جریدہ الہرام میں ان کو کام بھی ملتا لہٰذا وہ اس کے اندر کام بھی انہوں نے کیا ہے منظمہ التحریر الفلسطینیہ سے بھی ان کا التحاق ہوتا ہے تو منظمہ التحریر الفلسطینیہ ایک آرگونائزیشن جو کہ یہ سب سے پہلے اس کا جو ہیٹ کارٹر ہے جو یہ بنایا گیا تھا یہ قاہرہ کے اندر بنایا گیا تھا نائنٹین سیکشٹی فور میلا دی میں اور اس وقت اس کا جو ہیٹ کارٹر ہے وہ رام اللہ یعنی فلسطین کے اندر ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کی ٹین یونٹ سے ریلیٹڈ ہیں تو وہاں پر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو شارٹ میں ٹین یونٹ جب آپ کو پڑھایا جائے گا تو وہاں پر یہ ساری چیزیں آپ کو بتائی جائیں گے وَعَنْ هَذَا يَقُولُ یعنی یہ مصر کے بارے میں کہتے ہیں وَجَدْتُ نَفْسِ أَسْكَنُ النُصُوسَ الْعَدَبِيَّةَ أَلَّتِي كُنْتُ أَقْرَؤُهَا وَأُعْجِبَ بِهَا یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو پایا تو لہذا جب یہ قاہرہ گئے تھے تو قاہرہ میں ان کی بہت سارے بڑے بڑے عدیبوں سے ملاقات ہوئی تھی جن کے اندر سارے پیرست آپ کے سلیبس میں رجیم محفوظ سے بھی یہ ملے ہیں توفیق الحکیم سے بھی یہ ملے ہیں اس کے لئے اور بھی بہت سارے مصر کے بڑے بڑے جو عدبہ تھے تو ان سے ان کی ملاقات ہوئی اسی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ وجد تو نفسی اَسْكُنَ النُصُوسَ الْعَدَبِيَّةَ اور مصر اس زمانے میں پڑھنے لکھنے کا یاربی عدب کا ایک گہوارہ مانا جاتا تھا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو پایا کہ میں عدبی نصوص میں رہوں جس کو میں پڑھتا ہوں اور جس کو میں پسند کرتا ہوں وَإِن تَقَلَ بَعْدَهَا إِلَىٰ لُبْنَان عام نائنٹین سوئنٹی تری میلا دی الی نائنٹین ایٹی ٹو میلا دی یعنی انیس سو بیاسی تو یہ قاہرہ جاتے ہیں بہتر میں آس پاس یہ گزارتے ہیں وَننیس سو تیہتر سے لے کر وَننیس سو بیاسی تک پھر یہ لبنان میں گزارتے ہیں کہتے ہیں کہ مؤسسات نشر الدراسات میں انہوں نے کام کیا ہے جو کی منظمہ التحریر الفلسطینیہ کے تابعے چلات یعنی منظمہ التحریر الفلسطینیہ کے تحت چلنے والے مؤسسات النشر والدراسات میں انہوں نے کام کیا ہے وَعَمِلَ رَئیسًا لِتَحْرِيرِ مَجَلَّ شُونِ فلسطینیہ اور اسی طریقے سے یعنی مجلہ شون فلسطینیہ جو یہ مجلہ ہے رئیس التحریر کا انہوں نے کام کیا ہے وَأَسَّسَ مَحْمُود دَرْوِيش مَجَلَّا الْكَرْمَ الْثَقَافِيَّةَ فِي بیرود عام نائنٹین ایٹی ون میلا دی اور بیرود کے اندر محمود درویش نے مجلہ کرمل السقافیہ کا قیام کیا یعنی قائم کیا ہے مَعَلْ مُعَاوِنِ الشَّاعِرِ سَلِيم بَرْقَاد کن کے ساتھ مل کر شاعر سلیم برکات کے ساتھ مل کر انہوں نے مجلہ کرمل السقافیہ کو قائم کیا ہے وَتَوَقْفَتِ الْمَجَلَّةَ اور یہ مجلہ جو کی رکا تو تاوزن این نائن میلا دی یعنی دوہزار نو میں پھر یہ مجلہ بند ہو گیا تو یہ مجلہ آپ کے پیوائی کیوز میں پوچھا جا چکا ہے مجلہ کرمل السقافیہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر محمود درویش لبنان کو بھی چھوڑ دیتے ہیں بی سبب الحروب الاسرائیلیہ تو یعنی اسرائیلی جنگ کی وجہ سے تو یعنی لبنان اور اسرائیل کے درمیان میں بھی ایک جنگ چھڑیا جاتی جس کی وجہ سے ان کو وہاں سے بھی بھاگنا پڑتا ہے تو یہ گھومتے ہو یعنی تونس جاتے ہیں پیریس جاتے ہیں نائنٹین ایٹی تھری میلا دی سے لے کر نائنٹین آئنٹی فور میلا دی تک تو یعنی نائنٹین ایٹی تھری سے نائنٹین آئنٹی فور میلا دی تک یعنی 1994 میں تک یہ بھوم کر رہتے ہیں اسے میں یہ تونس جاتے ہیں پیریس جاتے ہیں اور کہیں بھی جاتے ہیں تو یعنی یہ لبنان کو چھوڑ دیتے ہیں لیاعیش فیہا عشرہ سنوات تین تاکہ وہ دس سال جی سکیں تو پھر آخر میں یہ کیا کرتے ہیں فختار العودت اللہ اممان کہتے ہیں کہ پھر یہ لوٹنا اممان کی طرح پسند کرتے ہیں لئنہا قریبت من فلسطین کیونکہ وہ فلسطین سے قریب ہے ولئنہا مدینت حادیت اور وہ ایک پرسکون شہر ہے اور یعنی لبنان اممان کے رہنے والے جو لوگ ہیں وہ بہت اچھے ہیں تو یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ محمود درویش کی پیدائی سے لے کر یعنی جب سے ان کی برستی پر حملہ ہوتا اپنے گھر سے یہ بے وطن ہوتے ہیں کہیں پر ان کو یعنی مکمل اقامت نہیں ملتی ہے یہ کہیں پر رہیں یہ جہاں جہاں جاتے ہیں ان کی جو وجہ بنتی ہے وہاں سے بھاگنی کی وہ اسرائیلیوں کی ہی جنگ ہوتی ہے کسی نہ کسی کنٹریز کے ساتھ ہوتی رہتی جن کی وجہ سے ان کو وہاں سے مجبوراً بھاگنا پڑتا ہے ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ محمود درویش صاحب نائنٹی نائنٹی فور میں پھر یہ لڑتے ہیں فلسطین کی طرف تاکہ وہ رام اللہ میں رہیں فلسطین رام اللہ فلسطین کا ہی ایک شہر ہے فلسطین میں تاکہ یہ رہیں کہتے ہیں کہ ان کی دو بی بی ہے لیکن دونوں بی بیوں نے محمود درویش کو چھوڑ دیا تھا بعد مدت قلیلت تھوڑے دن کے بعد اور جس میں پہلی بی بی کا نام جو ہمیں کتابوں میں ملتا ہے تو پہلی بی بی کا نام ان کی جو ہے وہ کاتبہ رنہ قبانی ہے اور ان کی دوسری بی بی جو وہ مشریہ تھی لیکن اس کا نام کہیں پر نہیں ملتا ٹھیک ہے تو لہٰذا ہمیں یہی یاد رکھنا ہے اگر کبھی بھی پوچھ لیا جائے کہ ان کی دوسری بی بی کیا تھی فلسطینیہ تھی عراقیہ تھی مشریہ تھی کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں اگر کوششن بنانے والے تو ان کی جو دوسری بی بی ہے وہ مشریہ تھی اور ان کی پہلے بی بی کا نام ملتا ہے کاتبہ رنہ قبانی کہتے ہیں کہ محمود درویش کو اہم شعرہ میں سے شمار کیا جاتا ہے جنہوں نے عربی شیر کو دیولپمنٹ کرنے میں پورا کنٹریبیوشن دیا اور رمزیہ کو بھی اس کے اندر داخل کیا یعنی محمود درویش آپ جو ہیں یہ شیر رمزی کے بہت زیادہ ماہر ہے یعنی ان کے اکثر بیستر قصیدیں آپ دیکھیں گے انہوں نے رمزگاہ استعمال کیا ہے یم تزیجو محمود درویش فی شعرہی الحب بالوطن بالحبیبت الانسا کہتے ہیں کہ محمود درویش اپنے شیر میں یعنی وطن کی محبت کو ملاتے ہیں بالحبیبت الانسا انسا کی محبت سے تو یہاں پر جو انسا کی محبت سے مراد یہاں پر کوئی لیڈی یا کوئی عورت مراد نہیں ہے وہ یہ کہنا چاہے رہے ہیں کہ محمود درویش اپنے شیر میں جو مونس کا سیگہ استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ اپنا وطن یعنی فلسطین مراد لیتے ہیں تو یعنی اوپر ہم نے پڑھا ہے یعنی رمزیہ کا ادخال ہے ان کے شیر کے اندر تو آپ کو معلوم ہے کہ رمزیہ ہے کیا تو رمزیہ کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے سے اس کا بیک گراؤنڈ معلوم ہونا چاہیے تو یہ بالحبیبت الانسا یعنی انسا کی محبت سے مراد یعنی یہ ہے تو یہ انسا بس یہ سمجھ لیں کہ یہ کوئی مطلب کسی عورت کے تعلق سے یا اپنی محبوبہ کی تعلق سے یا اپنی بی بی کے تعلق سے یہ شیر نہیں کہتے ہیں بالحبیبت الانسا سے مراد ان کا وطن ہے ٹھیک ہے محمود درویش اپنی قصیدہ الارض میں یہ کہتے ہیں یعنی میرا شہر مجھ سے دور ہے میرے دل کی طرح میرا شہر قریب ہے مجھ سے قید کھانے کی طرح تو یہاں پر البعیدتہ سے جو مراد ہے یہاں پر یہ آخرت مراد ہے ٹھیک ہے یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا شہر مطلب جو دور ہے مجھ سے میرے دل کی طرح ٹھیک ہے یعنی آخرت کی خواہش کرتے ہیں ہر ایک بندہ تو یعنی آخرت تو دور ہی ہوگی ٹھیک ہے جبکہ ایک دن لوٹ کر سب کو وہی پر جانا اپنا گھر بسانا ساری چیزیں ہیں لیکن یہ والی جو عبارت ہے بلادی القریبت ملنی کا سجنی تو زاہد سی بات ہے یہ اپنے شہر سے قریب تو تھے لیکن وہ ایسا قید وہاں پر رہتے تھے ٹھیک ہے یعنی آزادانہ زندگی یہ وہاں پر نہیں گزار سکیں حسولہ محمود درویش علی جائزت اللوتس عام 1969 میلا دی ٹھیک ہے حسولہ محمود درویش علی جائزت البحر المتوسط عام 1980 میلا دی اسی طریقے سے محمود درویش یہ بھی اوارد لیا حسولہ محمود درویش علی درع الثورت الفلسطینی عام 1981 میلا دی حسولہ محمود درویش علی لوحة او روبال الشیر عام 1981 میلا دی حسولہ محمود درویش علی جائزت ابن سینہ بالاتحاد سوفیت عام 1982 میلا دی حسولہ محمود درویش تو یہ جو سارے ایوارڈ ہے اگر آپ دیکھیں گے تو ایک ہی سال کا گیپ ہے مطلب سکشٹین آئین ہے پھر ایٹی ہے ایٹی ون ہے ایٹی ون ہے ایٹی ٹو ہے ایٹی تھری ہے تو آسانی سے اگر آپ لوگ اس کو یاد رکھنا چاہے یاد کرنا چاہے تو اس کو یاد رکھ سکتے ہیں انتوخی با عزبن پل لجنت تنفیزیت لی منظمت تحریر الفلسطینی عام نائنٹین ایٹی ایٹ میلا دی کہتے ہیں کہ ان کو لنے لجنت تنفیزیہ میں منظمت تحریر الفلسطینی کی اگزیکیوٹیو کمیٹی میں ان کو ایک ممبر منتخب کیا گیا تھا نائنٹین ایٹی ایٹ میلا دی میں پھر کہتے ہیں کہ مرکوم یاسر راہی سے مراد یہاں پر مرکوم ہے یعنی جو بندہ مر گیا ہے کہتے ہیں کہ مرکوم یاسر عرفات رئیس کے بھی یہ نائب بنے ہیں یاسر عرفات یہ رئیس تھے فلسطین کے کہتے ہیں کہ محمود درویس نے فلسطینی آزادیہ کے لیے فلسطین کی آزادیہ کے لیے اعلان لکھا تھا لیکن اس کا اعلان انہوں نے کہا پر کیا جزائر کے اندر کیا تھا نائنٹین ایٹی ایٹ میلا دی میں تو یعنی ونائیس سو اٹھاسی میں منظمہ التحریر الفلسطینیہ یہ ایکزیکیوٹیو کمیٹی کی یہ ممبر بنے اور ونائیس سو اٹھاسی میں جو انہوں نے الاستقلال الفلسطینی کا اعلان لکھا تھا جزائر میں اس کا اعلان کیا گیا نائنٹین ایٹی ایٹ میلا دی میں پھر کہہ رہے ہیں کہ اللجنہ تنفیزیہ کی جو ایک ممبر بنے تھے یعنی اس جاب سے انہوں نے کیا کر دیا یعنی ریٹائرمنٹ دے دیا بعد خمس سنوات پانچ سال کے بعد احتجاجاً على توقع اتفاقی اوصیل عام نائنٹین نائنٹین تھری ملا دی تو پانچ سال کے بعد سے مراد یعنی ونائیس سو تیرانبے ہے کیوں دیا تھا کہتے ہیں اتفاق اوصیلو جو ایک سینیچر ہوئی تھی جو ایک مطلب ایگریمنٹ ہوا تھا اسی پر احتجاج کرتے ہوئے تو اتفاق اوصیلو یہ ایگریمنٹ ہوا تھا آپ کے اسرائیل کے درمیان اور منظمہ التحریر الفلسطینیہ کے درمیان یعنی منظمہ التحریر الفلسطینیہ کے درمیان اور اسرائیل کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا تھا جس کے اندر دونوں کے معاہدے تھے تو ہو سکتا ہے کہ محمود درویش کے من مطابق یہ ساری چیزیں نہیں تھی یا اس میں فلسطین کا کچھ بھالا نہیں تھا کچھ ایسا رہا ہوگا جس کے وجہ سے انہوں نے احتجاج کیا تھا här اور انہوں نے یہ لجنہ التنفیزیہ کی جو بھو چھوڑ دیا تھا جو اس میں یہ ممبر بنائے گئے تھے اور یہ آپ کے پی وائی کیوز میں یہ پوچھا جا چکا ہے یہ ایسی کوششن آپ کے پی وائی کیوز کے اندر یہ پوچھا جا چکا ہے تو یعنی دو ہزار چار میں ان کو جے ایوارڈ ملا تو کہہ رہے ہیں کہ ان کو جائزت العویس السقافیہ کا بھی ایوارڈ دیا گیا ہے یعنی جو سیریا کے ہمارے ادوینیس جن کو ہم لوگ کل پڑھیں گے ان کی مناسکت میں ان کو دو ہزار چار میں جے ایوارڈ دیا گیا حسن محمود درویش علی جائزت الیکلیل زہبی عام 2007 ملادی میں ان کو یہ ایوارڈ دیا گیا ان کا جو آخری قصیدہ انت منزل آن غیر ٹھیک ہے اس کے اندر انہوں نے فلسطینی جو قتل و قتال ہوا جو جنگ و جدال ہوا ہے اس کی انہوں نے تنقید کی ہے توفیہ محمود درویش بالولایات المتحدہ عام 2008 ملادی کہنا ہے کہ محمود درویش صاحب کی ولایہ المتحدہ میں وفاتویہ 2008 میں یعنی دل کی ان کی اوپن سرجری ہوئی تھی یعنی دل کی اوپن سرجری ہونے کے بعد اور یہ سرجری ان کی کہاں پر ہوئی تھی یعنی میڈیکل تقتاس سنٹر میں ہیوستن کے اندر اس کے بعد فدق اللہ بعد فی غیبوبہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد یہ کومہ کے اندر چلے جاتے ہیں جب ان کی وفات ہو جاتی ہے جسم کو منتقل کیا جاتا رام اللہ شہر کی طرف اور اس کے اندر ان کو دفن کیا جاتا ہے کہتے ہیں کہ ان کے لیے زمین کا ایک ٹکڑا خاص کر دیا جاتا ہے رام اللہ استقاپی کے محل میں یعنی یہ اعلان کیا جاتا ہے اس محل میں جہاں پر محمود درویش صاحب کی قبر بنائی جاتی ہے کہتے ہیں کہ یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ سے یہ بھی کوشن پوچھا جا سکتا ہے کہ ایک تو وفات کہاں پر ہوئی دوسری ہے کہ کس ویہ سے ان کی وفات ہوئی تھی ٹھیک ہے لعملیت القلب المفتو فی مرکز تکتاس قطبی فی ہوسٹن ٹھیک ہے یعنی ہوسٹن کے میڈیکل تکتاس سنٹر میں ان کا یہ آپریشن ہوا تھا پھر اس کے بعد یہ کومہ میں چلے جاتے ہو سکتا ہے کہ یہ آپریشن سکھ سکھ نہ ہوا ہو وفات ہوتی ہے ولایہ المتحدہ میں لیکن ان کو مطلب جو دفن کیا جاتا ہے رام اللہ شہر میں اور ان کو جہاں پر دفن کیا جاتا ہے جس محل میں اس کو محمود اس کو کس نام سے اب جانا جاتا ہے قصر و محمود درویش لسقافہ کے نام سے جانا جاتا ہے یہاں ایک پوائنٹ والی چیز یہ ہے کہ اعلن محمود عباس رئیس السلطت الفلسطینیتی انحداد لثلاثت ایام حسنن علا وفاتی کہتے ہیں کہ محمود عباس جو کی فلسطینی آثورٹی کی جو رئیس ہیں انہوں نے تین دن سوگ منانے کا اعلان کیا تھا انحداد مطلب سوگ منانا ماتم منانا اور ظاہری جو بات ہے یہ ساری چیزیں کسی مرد جب انسان مرتا ہے تبھی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تین دن ان کے وفات پر سوگ منانے کا اعلان کیا تھا ان کی وفات پر تو کہیں نہ کہیں یہ بھی آپ کے لئے ایک پوائنٹ کی چیز ہے کہ محمود عباس نے اعلان کیا تھا کہ محمود درویش کے وفات پر ٹھیک ہے تین دن سوگ منانے کا یہاں تک کسی کوئی دکت سمجھ میں آیا سب کو محمود عباس کون تھا جی دیانا آگے رئیس السلطت الفلسطینی الفلسطینی آثورٹی کے رئیس تھے وہاں پر فلسطین کے اندر دیکھیں ان کے دواوین شیریہ تو ان کے دواوین شیریہ جو ہیں یہ بہت اہم ہے اور ان کے دواوین سے بھی بہت باز مرتبہ میجدہ کالم میں بھی کوششن آ چکے ہیں اور ون لائن کوششن بھی پوچھے جا چکے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں ان کا نائنٹین سکشٹی ملادی میں اول دیوان اللہ نشرفی مجلت الجدید مجلت الجدید میں اس کو انہیں نشر کیا تھا اوراق الزیتون ہے آشق من فلسطین ہے آخر اللیل ہے مطر ناعی من فی خریف بعیدن ہے یومیات جرح فلسطینی حبیبت تنہز من نومیہ محاموہ دقم سیون ہم کہہ سکتے ہیں الکتاب على زوئی البندقیہ حبک او لا احبک مدیح الزل العالی حصار لمدائه البحر ہے ہی اغنیہ ہے سریر الغریبہ ہے لا تعتذر اما فعلت لا ارید لیہالی تصویدتی ان انتہی ٹھیک ہے تو ان کے کچھ عمالو العدبیہ ہے اور عمالو العدبیہ میں یہ بہت قوم کی مثل ساری چیزیں یہاں پر دی گئی ہیں یومیات الحزن العاجی اگر آپ دیکھیں گے تو یہ کیا ہے خواتر قصص ہیں اور بعض ملامح کا انہوں نے تذکرہ کیا یعنی اپنے سیرت ذاتیہ سے ریلیٹڈ شیعون عن الوطن یہ کی مقالات ہیں یہ بھی ان کے مقالات ہیں ذاکرہ تنسیان ان کی یہ کتاب ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر بھی کچھ ان کے سیرت ذاتیہ کے تعلق سے پایا جاتا ہے پی حضرت الغیاب یہ نصمے ہیں حیرت العائد جو ہے یہ بھی مقالات ہیں اثر الفراشت جو ہے یہ بھی ان کی یومیات ہیں تو یعنی پہلے ہمیں کیا ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں کتابہ یاد ہونی چاہیے ٹھیک ہے چاہے وہ دواوین ہے چاہے مسائد ہیں چاہے وہ مسرحیات ہیں عمالول عدبیعہ میں کچھ بھی ہو پہلے ہمیں کتابہ یاد ہونی چاہیے اس کے بعد اگر ہمارے پاس ٹائم بچتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ ہم یہ اس کی جو پابلیشنگ ڈیٹا وہ ہم یاد کر سکتے ہیں تو آپ یاد کر لیں ٹھیک ہے جن کی ہمیں ملتی ہے سراحتن کتابوں کے ذریعے ٹھیک ہے وہ ہم آپ کے لیے یہاں پر آئیٹ کر دیتے ہیں سر ٹھوٹل محمود درویش کی کتنا دیوان ہیں محمود درویش کے دیوان تو بہت ہیں ٹھیک ہے اس میں کہیں پر یہ کٹیگرائز نہیں کیا گیا کہ 35 دیوان ہے چاریس دیوان جہاں پر کٹیگرائز کر کے ملتا ہے وہ خود ہی ہم آپ کے یہاں پر لکھ دیتے ہیں جیسے ہم نے بتایا تھا کہ نازک الملائکہ کے آٹھ شہری مجبوع ہیں فضوط توقان کے نو ہیں اور نظار قبانی کے 35 دیوان ہے جہاں پر کتابوں میں لکھا وہ ملتا ہے اس طریقے سے وہ خود ہی ہم یہاں پر لکھ دیں گے ٹھیک ہے باقی اگر ہم ایسے جوڑ کر دیکھنا چاہے کتابوں میں یا پھر ابھی ویکی پیڈیا آپ دیکھیں تو بہت ساری چیز ہم آپ پر ملیں گے تو ہم یہ مطلب اسپیسپیکلی یہ نہیں بتا سکتے کہ ان کے پچاس دیوان ہے یا چاریس دیوان اکسروں من سلاسی یا چاہتا ہے کہ اکسروں من سلاسی نے دیوان ہے یعنی تیس سے زارہ دوابیر مختلف سر اور ایک بات ہے جو آشکت اللائل نازک الملائی کہنی ہے نا جی جی آشکت اللائل نازکت اللائل تو میں دو ہزار دو ہزار ٹوئیٹی وان کی پی ڈی ایپ دیکھ رہی تھی محنود دربیش کی وہاں پر لکھا ہوا ہے آشکت اللائل جو ہے اس کا کتاب کی انداری ہے ان کی تو آشکت من فلسطین ہے وہ ان کی آشکت اللائل ان کی آشکت اللائل اس کے بات سپیس دیکھ کر کتاب من فلسطین اور کسی کوئی ڈاؤٹ نہیں سر سر اس کا کوئی دیوریس بنائیں تو اس کو مطلب اس طریقے سے بھی یاد کر سکتے ہیں یہاں پر یہ یہاں پر ہم تو آپ کے لئے ترتیب سے لکھ کر آتے ہیں ٹھیک ہے لیکن نیمونکس میں بلکل ترتیب تو نہیں ہو پائے گی جو پبلشنگ ڈیڈ ہے اس سے بلکل ترتیب ہو جائے اور پبلشنگ ڈیڈ جو آپ کی ہوتی ہے ایسے نہیں کہ بلکل ساٹھ ایک سٹھ بار سٹھ ایسے چلتی ہے دس سال بیس سال پندرس سال اس طریقے کا فرق رہتا ہے تو آپ کو پہلے کتابہ یاد ہوئی نہیں چاہیے کہیں نہ کہیں آپ کے لئے زیادہ ضروری ہے اور اس کے بعد جب آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ کو ایسے چیزوں کو میچ کر کے کہ آپ یاد کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس کو کر سکتے ہیں یہاں پر لیجئے آپ آشق من فلسطین کو لیجئے اور راق الزیتون کو لیجئے یومیات جرح فلسطینی آخر اللہ محاولہ رقم سیون ٹھیک ہے؟ ساتھ نمبری کوشش کرتے ہیں کتابت کرو بندوق کی روشنی میں کتابت کرو بندوق کی روشنی پر یا بندوق کی روشنی میں تو یہاں پر میرا یہ کرنے کا زیادہ سے زیادہ مطلب یہ ہے کہ آپ کا حرف چنج ہونا ہوتی اگر تھوڑا بہت چنج بھی ہوتا تو اس کو آپ کور کر لیں تو اس لئے ایسے میں اسی لفظوں کو بس الٹا کر کے گھوما دیا ہوں دیکھیں فلسطین کے عاشق زیتون کے عوراق میں یومیات جرح فلسطینی فلسطینی زخمیوں کو روز مرہ آخر اللیل رات کے آخر میں محاولہ رقم سیون ساتھ نمبری کوشش کرتے ہیں یعنی کتابت کرو بندوق کی روشنی پر یا بندوق کی روشنی میں کتابت کرو ٹھیک ہے؟ یہ لکھو تو یہاں دیکھو زیتون کے عوراق سے مراد آپ زیتون کا تیل بھی مراد لے سکتے ہیں لیکن وہاں پر میں بلکل لفظ ہٹایا نہیں ہوں اسی وجہ سے اسی لفظ کو گھما دیا ہوں تاکہ اگر ہم پڑھیں تو ہمیں بلکل آسانی سے کلیر ہو جائے گی بس ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں اور اس کا نام ہم لے لیں گے اور آپ کو زیتون ہو جائے گا ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ رہا آپ لوگوں کو دیکھیں فلسطین کے عاشق زیتون کے عوراق میں ٹھیک ہے؟ فلسطینی زخمیوں کو روز مرہ یومیات یعنی روز مرہ آخر اللہ لیل رات کے آخر میں محاولہ رقم سیون سات نمبری کوشش کرتے ہیں پھر اس کے بعد آپ ایسے کر سکتے ہیں اور یہاں پر ہے اور اس کے بعد آپ کا پھر اس کے بعد آپ کا پھر اس کے بعد آپ کا ایک کوپنا عشافیر بلا اجنیہ سب سے پہلا والا تو آپ ابھی پہلے لکھ لیں ٹھیک ہے؟ یہ کیا بن رہا ہے؟ موسمِ خریف ٹھیک ہے؟ یہاں سے خریف سے مراد ہم موسم لے رہے ہیں ٹھیک ہے؟ مطر و نائم سے ہم موصلہ دھار بارش مراد لے رہے ہیں وہ تو جب آپ لکھیں گے اپنی کافی اس کے نیچے آپ قصائد کے نام لکھیں گے دباوین کے نام لکھیں گے تو وہ آپ کو یاد ہو جائے گا اس میں کوئی دکت نہیں ہے موسمِ خریف کے موصلہ دھار بارش میں مطر و نائم فی خریف بائی دن موسمِ خریف کے موصلہ دھار بارش میں حبیبتتن حضم النومیہ میری محبوبہ اپنی نید سے بیدار ہو کر ٹھیک ہے؟ موسمِ خریف کے موصلہ دھار بارش میں میری محبوبہ اپنی نید سے بیدار ہو کر حشار لمدائی البحر دریہ کے تعریف کے پلباند کر ٹھیک ہے؟ حشار مس ہوتا ہے ناغہ بندی کرنا گھیرنا تو لیمدہ ایل بھر دریہ کی تعریف کی ناغہ بندی کرنا یعنی دریہ کی تعریف کے پل باندھ کر لیکن موسمِ خریب کے موصلہ دھار بارچ میں میری محبوبہ اپنی نیت سے بیدار ہو کر دریہ کی تعریف کے پل باندھ کر ہیا اغنیتن گنا کرتی ہے ٹھیک ہے سریر الغریبہ ہیا اغنیتن وہ گنا کرتی ہے اے سریر الغریبہ لا تعتذر تو معذرت نہ کر اما فالتہ جو کچھ تو نے کیا ٹھیک ہے وہ گنا کرتی ہے اے سریر الغریبہ تو معذرت نہ کر جو کچھ تو نے کیا لا ارید لیہا ذہل قصیدتی ان انتہی میں نہیں چاہتی اس قصیدے کو میں نہیں چاہتی اس قصیدے کو میں ختم کروں اسافیر بلا اجنیہ کے ٹھیک ہے میں نہیں چاہتی اس قصیدے کو ان انتہی میں ختم کروں اسافیر بلا اجنیہ کے یہاں پر ہمارا مین مقصد یہ ہے کہ قصائد کے نام زیادہ سے زیادہ ریپیٹ ہوں ٹھیک ہے یعنی ورڈ بلکل چنجناو دیکھیں موسمی خریب کے موصلہ دھار بارش میں میری محبوبہ اپنی نیت سے بیدار ہو کر حسار لیمدائی البار دریہ کے تعریب کے پلباند کر ہیا اغنیت گناہ کرتی ہے اے سریر الغریبہ ٹھیک ہے یہ پورا نام میں نے لے لیا ہے وہ گناہ کرتی ہے یا سریر الغریبہ یا اے سریر الغریبہ لا تعتذر اما فعلتا تو معذرت نہ کر جو کچھ تو نے کیا میں نہیں چاہتی اس قصیرے کو میں ختم کروں اسوافیر بلا اجنیہ کے اب یہاں پر دیکھیں پورا نام میں نے لے لیا اسوافیر بلا اجنیہ کے تو یہاں پر دیکھیں دواوین کے سارے نام آ گئے یہاں پر ٹھیک ہے تو یہاں پر ایک چھوٹ رہا مدیح الزل العالی یہ چھوٹ رہا ہے تو اس کو آپ یاد کر سکتے ہیں ذہن میں اس کو رکھ بھی سکتے ہیں باقی اعمال العدبیہ میں ہیں تو یہ بہت لیمیٹڈ ہے تو اس کو آپ کو اچھے سے کرنا ہے کہ اس کی جو ٹھیک ہے وہ کیا ہے یعنی یعنی یومیات الپس ملادی میں کیا ہے شریعہ الوطن میں کیا ہے یہ ساری چیزیں ہیں تو سمٹائی میں ایسے کوششن پوچھ لیا جاتے ہیں تھیم سے بھی تو تاکہ وہ بھی ہمارا کہیں نہ کہیں مس نہ ہو تو یہ سمجھ میں آگئے سب کو دواوینہ شریعہ اس کو آپ لوگ پالو کرتے ہیں اس کو میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بھی ایسے یاد کیا تھا آپ اس کو بنا لیں یا لکھ لیں یا موبائل میں فوٹو کھیچھ لیں کچھ بھی کہیں جب بھی چلتے پڑھتے رہے بس اس کو ایسے پڑھ لیا کریں یہ تو مطلب ایک آیت بن جاتی ہے ایک طریقے کی نا کہ فلسطین کچھ بھی بنتی جو آپ اس کو ایسے پڑھیں گے اردو میں نا تو ساتھ ہی ساتھ یہ جو قسائد ہے یا دیوان ہے تو آپ خود ہی اس کے نام کو آسانی سے اپنے ذہن میں ریکیل کر لیا کریں گے ٹھیک ہے تو ایک جو یہ والی پرابلم ہوتی ہے ہمیں تعلیفات کو رٹہ مارنا ہے تو یہ چلتے پھرتے آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ایسے ہی ہم لوگوں نے بھی یاد کیا تھا تو یہ آسانی سے یاد ہو جاتا اور دیر تک رہتا بھی ہے اور آپ ڈسکشن کریں کچھ بھی کریں تو آپ ڈسکشن میں بھی ایسے ہی کسی کو بتانے پورا ایسے پڑھ دیں تو اس میں کیا کہ آپ کو ایک ایک دیوان کو بتانا بھی نہیں پڑے گا آپ لکھیں بھیج دیجئے تو بہت سارے دیوان آج جائیں گے آسانی سے یاد بھی ہو جاتا ہے ابھی شروعات ہے تو تھوڑا آپ کو مشکل لگے گا کیسے کیسے کرنا ہے لیکن جو آپ ریگولرلی اس کو کر دے لگیں گے ریویزن پر لگا دیں گے تو یہ ساری چیزیں بلکل آسانی سے آپ کو یاد ہو جائیں گے اور دیرے دیرے خود بھی بنانے لگیں گے سارے جو ہے نیمونکس وہ خود آپ ماہر ہو جائیں گے پھر ہماری ضرورت ہی نہیں پڑے گیا آپ خود اپنے نیمونکس کو نہ دیں گے چلی کوئی بھی نئی چیز کچھ سمجھ میں نہ آیا کوئی کلاس میں اوپر سے نیچے تک کوئی پوائنٹ جو آپ کو جو ہے پریشان کر رہا ہو اس میں جی سر جی بتائیے سر آپ تھوڑا یہ سٹارٹ سے بتا سکتے بائیو گرافی کا پیدائش کا کیونکہ میرا نیچ سلو تھا فون کا تو کنیکٹ بہت لیٹ ہوا جی ٹھیک ہے یہ محمود درویش آپ جو ویسے تو یہ ریکوارڈڈ ویڈیو آپ کو مطلب رہا ہے یہ ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے آپ وہاں پر دیکھ سکتی ہیں تو یہ محمود درویش جو ہے یہی بتایا گیا تھا کہ یہ ایک پلسطینی شائر ہے ٹھیک ہے پلسطین کے بروہ بستی میں یہ پیدا ہوئے ہیں نائنٹین فورٹی ون میں یہ پیدا ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور ان کے جو بستی ہے بروہ بستی ہے نائنٹین فورٹی ایٹ میں اس پر اسرائیلیوں کا حملہ ہو جاتا ہے یعنی قبضہ ہو جاتا ہے تو یہ اپنا وطن چھوڑ کر یعنی پلسطین کو چھوڑ کر پھر یہ لوگ لبنان چلے جاتے ہیں وہاں سے ایک سال کے بعد یہ لوٹتے ہیں نائنٹین فورٹی نائن میں پھر اس کے بعد یہاں پر جب لبنان سے یہ لوگ لڑتے ہیں فلسطین میں فیقریتی دائر الاسد میں آ کر یہ پناہ لیتے ہیں اور اس کے بعد دوسری بستی کا رکھ کرتے ہیں یعنی قریہ الجدیدہ کا رکھ کرتے ہیں جہاں پر یہ اپنا دھر بسا لیتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد محمود دروی صاحب کی پڑھائی کے تعلق سے بتایا گیا ہے کہ انہوں نے اپنی ابتدائیت جو ٹنٹ پڑھائی ہوتی ہے وہ مدرسہ دائر الاسد میں انہوں نے مکمل کیا ہے اس میں یہ شامل ہو جاتے ہیں اس کے تحت جو مجلے چلتے ہیں ایک صحیفہ الاتحاد ایک مجلہ الجدید جس کے اندر محمود دروی صاحب کام کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اسرائیلیوں کی جانب سے ان پر کئی مرتبہ اٹیک ہوتا ہے یا ان پر قبضہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور وہ بتایا گیا کہ پانچ مرتبہ ہوتا ہے ایک سٹھ میں پیسٹھ میں چھانچٹھ میں سرسٹھ میں انہتر میں اور یعنی ان کو ڈر کر جیتے رہتے ہیں تو پھر آگے یہ بتایا گیا ہے کہ پیریس کے اندر نائنٹین سیکشٹیٹ میں ایک مرتبہ پیریس جانے کی کوشت بھی کی تھی لیکن ان کا کوئی آئیڈنٹیٹی کارڈ نہیں بل سکا تھا جس کی وجہ سے ان کی جنسیت کی تحریر نہیں کی جا سکی تو ان کو فرنسا آنے سے منع کر دیا گیا پھر انہی سو ستر میں یہ موسکو کی جانب جاتے ہیں پڑھنے کے لیے پھر وہاں سے لڑتے ہیں بہتر میں یہ قاہرہ آتے ہیں قاہرہ میں جریدہ علیہ حرام میں یہ کام کرتے ہیں اور قاہرہ کے اندر ایک مطلب تنظیم پہلے سے بنی رہتی ہے منظمہ التحریر الفلسطینیہ کے نام سے وہاں پر ان کا التحاق ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر قاہرہ سے نکلتے ہیں انہی سو تیہتر سے لے کر انہی سو بیاسی تک کا جو وقفہ ہوتا ہے یہ لبنان کے اندر گزارتے ہیں اور لبنان میں منظمہ التحریر الفلسطینیہ کے تحت مؤسسات النصر مؤسسات النصر و الدراسات میں کام کرتے ہیں اور ایک مجلہ ہوتا ہے مجلہ شون فلسطینیہ کے رئیس تحریر ہونے کا مطلب اس میں یہ کام کرتے ہیں پھر یہ لبنان کے اندر یعنی بیروت میں ایک مجلہ قائم کرتے ہیں نائنٹین ایٹی ور میں مجلہ کرمل السقافیہ کے نام سے ٹھیک ہے اور شاعر سلیم برکات کے ساتھ مل کر یہ کام کرتے ہیں اور یہ مجلہ کہتے ہیں دوہزار نو کے بعد یہ مجلہ بند ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد آگے یہ بتایا رہے ہیں کہ لبنان سے پھر یہ نکل جاتے ہیں لبنان سے کیوں بھاگتے ہیں کیونکہ اسرائیل کی جنگ چھڑی آتی ہے لبنان اور اسرائیل کے درمیان جس کے وجہ سے ان کو بھاگنا پڑتا ہے 1983 سے لے کر 1994 میں تک یہ تونیس پیریس اور مختلف شہر میں گزر کر یہ جاتے ہیں پھر لاشٹ میں یہ مطلب امان کی طرف یہ لوٹنا پسند کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ میں اس وجہ سے امان جانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ امان جو کنٹریز ہیں یہ فلسطین سے قریب ہے اور یہ پرسکون شہر ہے یہاں کی لوگ اچھے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چورانبے کا وقفہ ہو گیا پھر چورانبے کے بعد یہ فلسطین میں آ جاتے ہیں اور فلسطین میں راماللہ شہر میں یکنا قیام کرتے ہیں تو یہاں پر بتایا گیا کہ ان کی دو بیبیاں تھی لیکن دونوں بیبیوں نے ان کو چھوڑ دیا تھا تھوڑے تھوڑے مدت کے بعد رہ کر پہلی بیبی کا نام بتایا گیا کاتبہ رنہ قبانی دوسری بیبی جو ان کی مصریہ تھی ان کا نام کئی پر نہیں ملتا ہے تو یہاں پر محمود درویش کے شاعری کے تعلق سے آتا ہے کہ انہوں نے اپنے شہر میں رمزیہ کو داخل کیا کیونکہ یہ جوائز دیئے گئے ہیں کہ کون کون سے جوائز کو انہوں نے حاصل کیا ہے تو یہ جائدت اللوتس ہے البحر المتوسیت ہے اور بھی دیگر مختلف ایوارڈ جو یہاں پر دیئے گئے ہیں آپ پیڈیو سے پڑھ سکتی ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ منظمہ التحریر الفلسطینیہ کے ایک زیکیوٹیو کمیٹی کے ایک ممبر یہ بنائے گئے یعنی پھلے جنہ التنفیز لی منظمت تحریر الفلسطینیہ کب بنایا گیا نائنٹین ایٹی ایٹ میلادی میں اور اسی طریقے سے یہ مرحوم یاسر عرفات رئیس کے بھی یہ نائب رہے ہیں ٹھیک ہے اور کہہ رہے ہیں کہ فلسطین کی آزادی کا انہوں نے اعلان لکھا تھا اور اس اعلان کا مطلب یہ اعلان جو انہوں نے لکھا تھا اس کا اعلان جزائر کے اندر کیا گیا تھا نائنٹین ایٹی ایٹ میں اور جو یہ منظمہ التحریر الفلسطینیہ کے یہ لجنہ التنفیزیہ کے ممبر بنے تو لجنہ التنفیزیہ کی جو ممبر بنے تھے اس جاپ سے انہوں نے ریٹائرمنٹ دیا تھا پانچ سال کے بعد یعنی نائنٹین نائنٹی تھی میں جس کی وجہ یہ بنی تھی کہ اتفاق حوصلہ جو ایک اگریمنٹ ہوا تھا اسرائیل اور منظم التحریر الفلسطینیہ کے درمیان اس پر احتجاج کرتے ہوئے ٹھیک ہے تو یہاں پر دوہزار چار میں جو ان کو یہ ایوارڈ دیا گیا جائزہ العمیر کلاوس ہولندہ کا ایوارڈ پر حاصل ہوئے جائزہ العویس السقابیہ کا ایوارڈ ملا ان کو جائزہ علیقلیل الزہبی کے ایوارڈ پر یہ حاصل ہوئے ان کے جو آخر قصائد ہیں جس کا نام ہے پھر اس کے بعد یہ بتا رہے ہیں کہ دوہزار آٹھ میں ان کی ولایہ المتحدہ میں وفات ہو جاتی ہے اور ان کی وفات کی ہوتی ہے دل کی اوپن سرجری ہوتی ہے اس کی وجہ سے اور کہاں پر ہوتی ہیوستن میں ہیوستن کے اندر یعنی میڈیکل تکتاز سنیٹر میں ان کی یہ سرجری ہوتی ہے پھر یہ سرجری ان کی مطلب سویٹیبل نہیں ہوتی یعنی کامیاب نہیں ہوتی جس کی وجہ سے یہ کومہ کے اندر چلے جاتے ہیں پھر ان کی وفات ہوتی ہے تو وفات یعنی ولایتیں متحدہ میں ہوتی ہیں لیکن ان کے مطلب لاش کو ان کے جسے کو منتقل کر دیا جاتا ہے رام اللہ شہر کی طرف جہاں پر ان کو دفن کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ رام اللہ شہر میں یا محل میں جہاں پر ان کو دفن کیا گیا اس جگہ کو قصر محمود درویش لسقافہ کے نام سے جانا جاتا ہے کہنا ہے کہ محمود درویش نے اعلن محمود عباس رئیس السلطہ الفلسطینیہ کہتے ہیں کہ جو السلطہ الفلسطینیہ کے رئیس ہے محمود درویش نے اعلان کیا تھا یعنی یہ محمود عباس نے اعلان کیا تھا کہ محمود درویش کی وفات پر تین دن سوق منانے گا ٹھیک باقی آپ ویڈیو دیکھیں گے آپ پی ڈی ایف پڑھ لیں گے تو ساری چیزیں آپ کے اور اچھے سے کلیر ہو جائیں گے ٹھیک ہے سر اس کا جو پی ڈی ایف ہے نا سر یہ کہاں سے ملے گا سر جی وائز ایف پہ وائز ایف پہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں ریسورس باکس والا آپشن ہوگا وہاں پر آپ دیکھیں وہاں پر ساری پی ڈی ایف آپ کو ملیں گے اور یہ ریکارڈٹ کلاسز بھی آپ کو ملیں گی جی جاسمین آپ کچھ کہہ رہے ہیں ہاں آپ بتا رہے تھے وہی دسکسن کے بارے میں کچھ بتائیں گے کلاس کی بعد جی جی اکی اکی میں ابھی ایک سکت پہلے دور میں اس کو وہ کرتے ہیں سار تیلا سینڈ ہوڑی سینڈ ہوڑی